اسلام علیکم and welcome to ufixer youtube channel friends آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس فون ہے samsung کا s20fe جو کہ latest binary u3 پر updated ہے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم latest binary u3 کی combination کس طرح فون پر write کر سکتے ہیں combination mood میں ہم فون کو unlock کر سکتے ہیں repair کر سکتے ہیں اور اس کے demo کو fix کر سکتے ہیں cheap service کے ساتھ تو جیسے یہ دیکھیں میرے پاس s20fe u3 binary پر updated ہے تو اس کے اوپر ہم combination fire write کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے unlock کیا جا سکتا ہے یا اس کا demo remove کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے فون کو power off کریں گے back case کو ہم اتاریں گے کوئی بھی آپ leather light paper یا کوئی brick paper یہاں پر use کر سکتے ہیں اور یہ back کو آپ safely remove کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں s20fe کی back جو ہے یہ safely remove ہو چکی ہے اب یہاں پر یہ ہم اپر جو portion ہے اس کے screw open کریں گے تاکہ pcb کو panel سے lock کر سکیں اور اس کے isp print اور سامہ نکال سکیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ screw open کر لیتے ہیں تمام screw کو open کر کے ہم نے اس کے pcb کو panel سے lock کر لینا ہے کیمرے وغیرہ remove کر کے سیڈ پر رکھیں گے کہ ان کے lens وغیرہ کے اوپر ڈسٹ وغیرہ نہ آئے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس samsung s20fe کا pcb جو ہے panel سے علاق ہو چکا ہے اور ہم نے ابھی اس کے isp pinouts نکالنے ہیں تو اس کے pinouts اس جگہ پر ہوں گے اس کے لیے آپ نے net سے کوئی بھی picture آپ نے open کر کے دیکھ لینی ہے اس کے pinouts کی جس سے آپ کو idea ہو جائے گا کے pinouts exact کس جگہ پر ہیں تو اس جگہ سے ہم نے اس کی اوپر یہ paper جو لگا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ لینا ہے shielding کو اکھارنے کی یا کاٹنے کی ضرورت نہیں جسٹ اوپر آپ نے یہ جو black paper لگا ہوا ہے اس کو صرف اتنا سا کاٹنا ہے صرف اتنا سا black paper اتارنے کے بعد آپ اس کے isp pinouts جو ہیں ان کو jumper کر سکتے ہیں تصویر میں دیئے گئے isp pinouts کے مطابق آپ نے اس کے isp pinouts جو ہیں وہ ufs adapter کے ساتھ آپ نے jumper کر لینے ہے یہاں پر یہ دیکھیں صرف paper کو اتارنے کے بعد ہم اس کے جو pinouts ہیں ان کو scratch کر سکتے ہیں اور jumper کر سکتے ہیں زیادہ shielding کو کاٹنے کی یا pcb کو damage کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ نے first net پر google پر سرچ کر کے کسی بھی phone کا اگر آپ pinouts نکار رہے ہیں تو پہلے سرچ کر کے آپ نے exact idea لے لینا ہوتا ہے کہ pinouts exact کس جگہ پر ہیں تو اس جگہ پر آپ نے کم سے کم جگہ کو scratch کرنا ہوتا ہے تو آپ کے pinouts جو ہیں وہ مل جاتے ہیں phone کے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی ہم نے تمام pinouts کو ufs adapter کے ساتھ جمپر کر لیا ہے ابھی pcb کو panel میں لگائیں گے اور اس کی جو usb کی port ہے اس کی step جو ہے ہم لگا دیں گے تاکہ اس کو ہم via usb cable power دے سکیں اور isp adapter کو ہم ic friend میں لگائیں گے اور adapter کو easy j tag box کے ساتھ connect کر دیں گے power کے لیے usb cable کو ہم set میں لگا دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارا easy j tag کے ساتھ phone کا connection جو ہے complete ہو چکا ہے ابھی چلتے ہیں pc screen پر اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کے اوپر combination file کو flash کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ufs socket کو select کریں گے easy j tag کا emmc tool ہمارے پاس open ہے ufs socket کو select کرنے کے بعد connect کو دبائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس samsung s20 fe کا ufs یہاں پر detect ہو چکا ہے source کو scan کریں گے یہاں پر آپ auto کو بھی select کر سکتے ہیں جب بھی کوئی app device connect کریں گے تو یہ source automatically scan ہو جائے گا اس کو scan آپ نے لازمی کرنا ہے اس سے آپ کا phone کا جو efs اور security backup ہے وہ automatically read ہو جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے پاس security backup save ہو چکا ہے اور phone کا جو source ہے وہ یہاں پر read ہو چکا ہے تو ہم نے اس کے اوپر combination flash کو write کرنا ہے اس کے لیے اوپر یہاں پر firmware کے section میں ہم نے pit file کو select کرنا ہے pit file کو آپ firmware سے بھی نکال سکتے ہیں cse file سے pit file کو نکالا جا سکتا ہے یہاں پر combination کو select کریں گے نیچے اور یہ combination کی files جو ہیں یہاں پر show ہو رہی ہیں جو combination کے اندر جو partitions ہیں یہاں پر ہم user data کیونکہ بڑی partition ہے تو اس کو isp سے write کرنا time زیادہ ضائع ہوگا اور اس کو write کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو اسی طرح cache اور system کو بھی ہم unchecked کر دیں گے user data cache اور system کو uncheck کرنے کے بعد یہ نیچے repartition کو آپ نے لازمی لازمی آپ نے اس کو uncheck کرنا ہے اس کو اگر آپ uncheck نہیں کریں گے تو phone dead ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھیں جی pre-sum اور optcs اور pre-sum یہ دو partition جو ہیں ان کو unchecked کرنا ہے یہ rpmb سے locked ہیں ان دونوں کو unchecked کرنے کے بعد write کو دبائیں گے تو combination file جو ہے یہ write ہونا start ہوگی ہے جس کی writing پہ تھوڑا سا time لگے گا تو اس کا ہم wait کر لیتے ہیں ویڈیو کی speed میں نے تھوڑی بڑھا دیئے تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ time waste نہ ہو ساکھا دیئے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی سامسنگ S20 FE کے اوپر U3 بینری کی کمبینیشن سکسیسفولی فلیش ہو چکی ہے جس میں ہم نے یوزر ڈیٹا سسٹم کیشے پریسم اور اوپی ٹی سی ایس کی فائل کو انچیک کر کے اس کے اوپر رائٹ کر دیا ابھی ایزی جیٹ ایک کو ہم کلوز کریں گے اور فون سے آئی ایس پی پین آرس کو رموگ کر کے پی سی بی کو پینل میں لگا کر اس کو ڈانلوڈ موڈ میں ہم آن کریں گے کیونکہ کمپلیٹ کمبینیشن رائٹ کرنا ابھی باقی ہے اس لئے آئی ایس پی پین آرس کو رموگ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ڈانلوڈ موڈ میں پی سی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو فرسٹ آف آل ہم اس کے پین آرس رموگ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جی پین آرس کو میں نے رموگ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں بورڈ ہمارا بلکل کلین کنڈیشن میں ہے کوئی بھی ہم نے اس میں جو شیلڈنگ وغیرہ ہے اس کو ڈیمی نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے پی سی بی کو زیادہ ڈیمی کیا ہے جسٹ تھوڑا سا پیپر ہم نے اوپر سے اتارا اور آئی ایس پی کو جمپر کر لیا ابھی پی سی بی کو دوبارہ پینل میں لگا کر فون کو ہم اسمبل کر سکتے ہیں کیونکہ آئی ایس پی پین آرس کا جو ہمارا ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی انشاءاللہ ہمیں دوبارہ اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جسٹ اتنا ہی ورک تھا یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی فون کو ہم اسمبل کر لیتے ہیں فون کو دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ موڈ میں پی سی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے لیے والی ایم اپ اور ڈاؤن دونوں کی یوں کو پریس کرتے ہوئے وی ایس بی پی سی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جی ڈاؤنلوڈ موڈ آ چکا ہے والی ایم اپ کو دبائیں گے اور یہاں پر ہمیں ٹوکن کی ضرورت ہوگی ٹوکن سامسانگ کے سرور سے جنریٹ ہوتا ہے اور یہ پیڈ ملتا ہے ٹوکن اصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ڈسکرپشن میں دیئے گئے وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ٹوکن کو ہم نے یہاں پر فلیش کرنا ہے اے پی کے سیکشن میں ٹوکن کو سلیکٹ کریں گے اور سٹارٹ بٹن کو دبائیں گے تو جسٹ ان ون سیکنڈ ٹوکن رائٹ ہونے کے بعد فون دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ مونڈ میں آ جائے گا ٹوکن فلیش کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر کمبینیشن کو کمپلیٹ فلیش کر دینا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں سامسنگ S20 FE کی U3 بینری کی کمبینیشن جس کو ہم نے وڈین کے اے پی سیکشن میں سلیکٹ کر لینا ہے اور سٹارٹ کو دبا دینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کمبینیشن سکسیسفلی فلیش ہو چکی ہے اور فون ہمارا ریسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں S20 FE 5G اور یہ کمبینیشن مونڈ میں آن ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں سامسنگ S20 FE سکسیسفلی کمبینیشن مونڈ میں آن ہو چکا ہے ابھی اس کو ہم ایزیلی اس کا چیپ سروس میں انلاق کر سکتے ہیں اس کا ڈیمو ریموو کر سکتے ہیں یا اس کو رپیر کر سکتے ہیں فون ہمارا سکسیسفلی کمبینیشن مونڈ میں آ چکا ہے ابھی آن لائن سرور یوز کرنے کے لیے اب یو ایس بی ریڈیاکٹر کو آن کریں گے اور یہاں پر سورس سے ملنے والے آئی پی کو آپ کنیکٹ کریں گے یہاں پر یو ایس بی کو ریکنیکٹ کریں گے تو آپ کا فون جو ہے وہ سروس ٹکنیشن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور آپ کے فون کی سروسنگ سٹارٹ ہو جائے گی جو بھی آپ اس پر سروس لے رہے ہیں اس کا نیٹور اکانلاق کروا رہے ہیں یا اس کا ڈیمو رو مو کروا رہے ہیں یا رپیر کروا رہے ہیں جو بھی کروا رہے ہیں آپ کی سروس یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی سروس کمپلیٹ ہونے کے بعد فینش آ جائے گا اس کو کلوز کر دیں گے اور یہاں پر ہم فون کو ری سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو چیک کر لیتے ہیں موسیقی یہاں پر یہ دیکھیں جی ہمارے فون کی سروس کمپلیٹ ہو چکی ہے اور فون کا نیٹورک انلاق سکسیسفلی ہو چکا ہے ابھی فون کو ڈانلوڈ موڈ میں کریں گے اور اس کے اوپر افیشل لیٹیس فرمویر یا جو بھی آپ اس پر یوز کرنا چاہتے ہیں یو تھری بینری میں کیونکہ فون ہمارا یو تھری بینری پر ہے تو اس پر یو تھری بینری کی فیل ہم ابھی کمپلیٹ فیل اس کے اوپر رائٹ کریں گے ڈانلوڈ موڈ میں کر کے ہم نے اس کو پی سی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور اوڈین کے ذریعے اس کو کمپلیٹ افیشل فرمویر کے ساتھ فلیش کر دینا ہے یہاں سے ایم ڈی فائیو کو رموو کریں گے تاکہ فیل فاسٹلی اوڈین کے اوپر لوڈ ہو جائے اور فون پر رائٹ ہو جائے اور اوڈین پر فرمویر کو سیلیکٹ کریں گے اور سٹارٹ بٹن کو دبا دیں گے تو یہاں پر فون کا افیشل فرمویر فلیش ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں کمپلیٹ فلیش ہونے کے بعد فون ہمارا آری سٹارٹ ہو چکا ہے سامسنگ گلیکسی ایس ٹونٹی ایف ای تو امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو سامسنگ کے لیٹس فونز پر لیٹس بینری کی کمبینیشن فائر کو رائٹ کرنے میں فون کو چیپ سروس میں انلاک کرنے میں اس کا ڈیمو رمو کرنے میں یا رپیر کرنے میں بہت حیلم ملے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بائل آئیکن کو پوش کر کے نوٹیفکیشنز کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ہر یوسفل ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ دروں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو تب تک کے لیے